السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو ناظرین ونس اگین آپ کو بریکنگ نیوز سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے ناظرین آپ اس ویڈیو کو کون سی سیٹی سے واش کر رہے ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو ہر کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ناظرین ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر بند کیا جا سکتا ہے ناظرین جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا 13 سپتمبر 2021 کو انسیو سی میٹنگ کال ہو گئی تھی لیکن وہ ڈیٹ چینج ہو گئی ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے آپ کو لائیو سکرین پر نوٹیفیکیشن بھی دکھاؤں گا ناظرین جس طرح کوویڈ نائنٹین کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں وفاقی وزیری تعلیم شفقت محمود صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی چھوٹی لہر مختلف شیروں میں وائرل ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اور انسیو سی میٹنگ کال کی ناظرین اس وقت ملک کے چوبیس ازلا میں تمام تعلیمی ادارے جس میں کالیجز اور یونیورسٹیز بھی شامل ہیں 12 سپتمبر 2021 تک کلوزڈ ہیں ان کو کولنے سے پہلے 9 سپتمبر 2021 کو اہم انسیو سی میٹنگ ہوگی جس میں پوری ملک کے حوالے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ایک دفعہ پھر تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے یا نہیں تمام صورتحال سے آپ کو لمحہ ملمحہ اپ ڈیٹ رکھوں گا